سبزازار میں نیم پاگل شخص کو پکڑنے کی نئی حکمت اعملی ڈالفین اہلکار نے گولی چلا دی فائب امیر کے دل پر لگا اور وہ موقع پر دم توڑ گیا نوجوان کے مرسا کا شدید احتجاج ڈالفین اہلکار ہمارے بچے کو پکڑ سکتے تھے جان بوجھ کر گولی چلا دی لواہکین کا الزاب لاش پر احتجاج کرنے والے لواہکین پر تشدد بھی کر ڈالا اہلکاروں کی تربیت پر ایک مرتبہ پھر سوالیاں نشان لگ گیا گولی ٹانگ پر کیوں نہیں ماری گئی چار ڈالفین اہلکار ایک شخص کو کیوں نہ پکڑ سکے دی آئی جی آپریشنز وقاس نصیر نے واقعے کا نوٹیس لے لیا ایس پیگ بال ٹاؤن سے انکوائری ریپورٹ طلب کرنے پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دائرے میں لانے کا منصوبہ واسہ کا امنیسٹیز کی مطارف قرارے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشنز ہولڈر کو ایک ماہ کی محلت ملے گی سکیم کے لیے ورکنگ پیپر تیار سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے پر غیر قانونی کنیکشن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ اور تین ماہ کیٹ کی سزا ہوگی جائدہت کی ضبطی کا معاملہ اس حاگڈار کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب نیب ٹیم نے اس حاگڈار کا گھر چک کیا تو ایم وائے نائنٹین لینڈ پروزر اور اے وائے نائنٹین مرسیڈیز غائب تھی نیب کا گاڑیوں کی تلاش کے لیے مہک مہک سائز کو مراسلہ سپریم کورٹ نے نیب کو جائدہ ضبط کرنے کا حکم دیا تھا فیملی کیسز میں بچوں کو خوشگوار ماحول دینے کی ابتداء چیف جسٹس انوار الحق کا تاریخی اقدام لاہور کی تاریخ میں پہلی بار جیڈیشنل کامپلیکس میں شام کو عدالت لگ گئی دوپہر دو سے شام سات پجے تک خاند کی معاملات اور بچوں کی حوالگی کیس کی سماک ہو گی خاندانی ارکان کی ملاقات کے لیے کمیٹی روم بھی کائیں وکلا اور سائلین کا آحسن اقدام پر چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق کو خیراجے تحسین سینٹ کی دو نشستوں پر زمینی الیکشن سائیہ افزل تارر ڈاکٹر زرکا تیمور سیمی ایزدی اور ساؤڈ مجید سمیت دس امیدباروں کے کاغذات منظور تحریک انصاف کے امیدبار ورید اکبار کی کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ احتجاج اور دھرنے قادم حزین رزوی اور پیر افزل قاری سمیت چار سو مظاہرین کے خلاف درج اپاییار سی مقدمے میں دہشتگردی ملک سے بغاوت دنگا فساد پھیلانے سولہ ایم پیو اور دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی تھی شہر کا جیم پہیا چل پڑا نظام زندگی بحال داقلی اور خارجی راستے بھی کھل گئے بازاروں ماں کھیٹوں اور منڈیوں میں کاروبار ہونے لگا پیٹرول کی قلت ختم سپلائی بحال سرکاری تعلیمی داروں میں معمول کے مطابق کلاسیز میٹرو بس سرویس جزوی طور پر بہا کجومتہ سے ایم اے کالیس تک میٹرو بس چلنے لگی لاری اڈا سے بھی دوسرے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ چلنے لگی تین روز بار ٹریلیں بھی چل پڑی ریلوے سٹریشنز پر مسافروں کا رش دھرنا قتم ہوتے ہی شہر کی صفائی کے نگران ادارے متحرے الڈیوی ایمزی کاملہ مال روڈ سمیت اہم سڑکو کی صفائی ستھرائی میں مصروح بیچے کاملہ بھی ہمرا صفائی کمپنی نے زولہ ہزار برکرس کی اتوار کی چھٹی منسوب کرنی رائیوین میں عالمی تبلیغ اجتماع کا تیسرا روش شرکا کی آمد کا سلسلہ جاری سکیورٹی کے سخت انتظامات شرکا کو مکمل تلاشی کے بعد پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت کل اجتماعی دعا کر آئی جائے گی میرا اساسہ میرے صوبے کے عوام ہیں کسی کو بھی عوام کا حق نہیں مارنے بھونگا پنجاب میں مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف شہروں سے آئے وفود کی ملاقات لوگوں کو مسائل حل کرنے کی اقین دہانی کرائیں گنگرام اسپتال میں آتیز زدگی سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی متاثرہ بچی کے گھر تاج پورا سکیم آمر اہلے کانا سے اظہار تاثیر کہا انکواری کمیٹی ریپورٹ پر آتیز زدگی کے ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا کسی کے غفلت ثابت ہوئی تو سخت کاروائی ہوگی گنگرام اسپتال بھی گئی مختلے بارٹس کا معاینہ مہک میں صحت میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار شہر کے چار سرکاری ہسپتالوں کے ایم ایس کے تباتلے ڈاکٹر نو محمد کو ایم ایس میاں منجی ہسپتال تائنات کر دیا ڈاکٹر محمد امیت پی آئی سی کے ایم ایس تائنات ڈاکٹر سید کمبرزیا کو ایم ایس سویسز ہسپتال لگا دیا گیا ڈاکٹر منیر احمد غوری گورنمنٹ بزنگ ہسپتال تائنات پنجاب پولیس میں اکھار پچھار لہور کے چودہ ڈی ایس پی سمیت ایک سو تین تالیس ڈی ایس پی کے تکروروں تباتلے خلام جعفر ڈی ایس پی سیٹی سرگوڈا ڈاو دہمد ڈی ایس پی سدر سرگوڈا تائنات آشک خوسین ڈی ایس پی سدر مزفرگر ارفان بٹ ڈی ایس پی سمڑیال تائنات اور کامران اختر ڈی ایس پی ہائی وی پیٹرولنگ تائنات ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا آخاز سبائی وزیر سنت و تجارت میاسترم اقبال نے افتتاہ کیا سٹالز پر جا کر کپڑے کو چیک کیا میاسترم اقبال کا کہنا ہے کہ سپیشل اگناومک زونز میں سنتے لگانے والوں کو دس سال ٹیکس اس تس نہ حاصل ہوگا سردی کی دستک صبح کی ریمچن کے بعد شام کو بھی موسم خوشکوائے شہر پر بادلوں کا راج پر کرا تھنڈی ہوایاں چلنے سے گرد آلود سموک بھی لپٹنے لگی مہکمہ موسمیات نے مزید بارش کی بھی نویت سنا دی موسیقی اور ریشما مداہو کو لمبی جدائی دے گئی گلگلے سہرہ اور بےمثل آواز کی ملکہ ریشما کو دنیا سے بشڑے پانچ برس پیٹ گئے